اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اور یہاں پہ ہماری مورننگ کا آغاز ہو چکا ہے اور کافی لیٹ ہوا ہے میں باہر گئی تھی بس ایک ٹاول ہنگوابا تھا اور میں اس کو ایک دو کپڑے لٹکے ہوئے تھے وہ اتارنے اور آج کے ولوگ میں آپ کو ایک بہت مزے کی بڑی زبردستی ٹپ بھی ملے گی جو بچوں کو سپیشلی گرمی دانے اس موسم میں نکل آتے ہیں جس کو ہم پید بھی کہتے ہیں اس کی ٹپ شیئر کروں گی اور کچھ بس ڈیلی کی روٹین ہوگی اور یہاں پہ میں بس موسم دیکھنے آئی تھی جو کہ شدید درین گرم تھا تو جس سپیٹ سے میں باہر آئی تھی اسی سپیٹ سے میں واپس اندر چلی گئی تھی کہ بس کھڑا وانا مشکل تھا یہاں پر اور یہاں پہ بن رہے ہیں جناب آج پائے ویسے تو موسم بہت گرم تھا لیکن یہ سپیشلی میری ساس نے میری ریکویسٹ میں بنائے تھے اور شاہد بچوں کے لیے بن رہے تھے آلو کیونکہ وہ پائے نہیں کھاتے ویسے تو ان کا اس گرمی میں بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن یہ انہوں نے سپیشلی میرے لیے رکھے تھے کہ مجھے جو ہے نا پائے اچھے لگتے ہیں تو میں نے کہا چھولو میں جب تک ہوں تب تک آپ مجھے تھوڑے سے بنا کے دے دیں تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لک کتنے مزے کی آئی ہے اور یہ بہت مزے کے بنے تھے بہت ٹیسٹی فریش فریش جو کھانے کا مزہ ہے نا اس سے گرمی اور سرزی کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ میری ساس میری سسر اور میرے میں نہیں کھائے تھے باقی سب نے صرف دور سے دیکھے تھے اور دیکھ کیونے انہوں نے اپنے آلو کھا لیا تھے آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹیڈ ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں اور اس کے لیے آپ کو صرف گھر میں موجود دو چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور یہ جو ٹپ ہے یہ جیسے آج کل کا جو موسم ہے گرمی دانوں کا اور بچوں کو چھوٹے بچوں کو سپیشلی بہت ریش ہو جاتا ہے اس کے لیے ہے تو اور ان کے ایسے دانے ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز سے نہیں جاتے تو یہ میں نے پرسنلی ٹرائی کیا ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لگی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے بھی ایک یوسفل ٹپ آپ کے پاس آ جائیں اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے سمپل سرسوں کا تیل چاہیے ٹھیک ہے جی اور آپ کو چاہیے یہ ڈیٹول جو نارمالی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ایک آپ کو چاہیے خالی بوٹل ٹھیک اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ایک سیم میئرمنٹ لے لینے سیم میئرمنٹ لے لینے آپ میں اچھا آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی اسی بوٹل میں بنایا تھا ٹھیک ہے اور میں اسی بوٹل کا ڈھکن یوز کر رہی ہوں تاکہ میئرمنٹ کا میئرمنٹ ایکول رہے اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ ایک دھکن سرسوں کے تیل کی آپ نے اس بوٹل میں ڈالنی ہے ٹھیک اور اتنی ہی آپ نے جناب یہ جو آپ کے پاس ڈیٹول ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ میں ابھی بلکل ایک ایک ڈھکن کی بنا رہی ہوں بلکل تھوڑی بنا رہی ہوں ٹھیک اور اس کے بعد جو مین پوائنٹ ہے یعنی جو ایک مین اس کی کنڈیشن ہے اس ٹوٹکی کی اس ریمڈی کی وہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے بعد آپ نے اس ٹوٹکے کو سوری اس مکسچر کو ہنڈرڈ ٹائمز شیک کرنا ہے بلکل ایک جان کے ساتھ بہت زور سے تاکہ یہ جو اس کے پارٹیکلز ہیں آئل کے اور ڈیٹول کے آپس میں یک جان ہو جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب میں نے ہنڈرڈ ٹائمز مکس کیا اس کو مطلب آپ ہنڈرڈ تک کاؤنٹ کر لیں تو یہ جو اس کے اندر ایک جھاگ سی بن جائے گی جھاگ بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایکسچر ہے بہت اچھے سے مکس ہو گیا پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی جہاں بے بچے کو ریش ہے اس میں آپ نے بلکل ہلکا سا کاؤٹن کی مدد سے بے شک یا انگلیوں کی مدد سے اس جگہ کو ڈرائے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے بلکل ہلکا سا اس کو رب کرنا ہے بہت آئل نہیں بہت زیادہ یہ مکسٹر نہیں لگانا ہلکا سا لگانا ہے بس ٹھیک ہے ہلکا سا لگا کر تھوڑے دیرے کے اس کو چھوڑ دے ابزورب ہونے کے لیے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک سے دو دفعہ کی اپلیکیشن کے بعد دو دفعہ لگانے کے بعد آپ کے بچے کو بہت زیادہ سکون ملے گا اور آپ کا جو ایک پرابلم ہے وہ سوٹ آؤٹ ہو جائے گی تو اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ افیکٹیو رہی ہے آپ کے لیے ٹپ کہ نہیں رہے اور یہاں پہ بن رہی ہے جناب شام کی چائے اور یہ گیس والوں نے ہمیں جو ہے نا بس میری ساتھ کہتی ہے یہ تین ٹائم کی خوراک ہمیں دیتے ہیں صبح تپہر اور رات صرف کھانے کے لیے ایک ایک دو دو گھنٹے گیس باقی کہتے ہیں آپ چائے بھاڑ میں کھائیں پیئیں نہ کھائیں مرضی آپ کی لیکن ہم بھی کوئی مہاں ڈھیٹ ہے ہم نے اس کے لیے بہت سارے آلٹرنیٹس نکالے میں تو ابھی میں اسی لیے سیلنڈر والے چولے میں بنا رہی تھی کیونکہ گیس آنے کا مزید ایک گھنٹے تک کوئی ارادہ نہیں تھا پتہ نہیں کب آئی تھی وہ کب نہیں لیکن میری چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی ہاں پہ پہ میں نے سب کے لیے چائے بنا لی تھی اور ویسے تو ساتھ اگر وہ اس پہ بنانا مشکل تو نہیں ہے اتنا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا آپ کو alert ہو کے اس سیلنڈر والے چولے پہ بنانی پڑتی ہے کہ کوئی اسپیشلی بچے بھی قریب نہ ہو تو وہ چائے شے ہم نے پی اور ساتھ کافی ہم نے گیس جو گیس والے ان کے لیے ہم نے کافی توائے بھی کی کہ وہ جلدی اس کو احساس کر لیں کہ ٹائم لی ہمیں دینی ہے اور بس یہاں سے تھوڑی سی چائے میرے سے گر گی تھی تو میں نے کہا یہ ساتھ ساتھ ساف کر دیں تو اس کا جو ہے نا گنت سا لگتا ہے اور چائے کے ساتھ ابھی اور کچھ تو سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے بس یہ نمکو پڑی بھی تھی یہ میں ادھر سے ہی لائی تھی اپنے اسلام بات سے ساتھی کیونکہ بچوں کو کچھ نہ کچھ نیکس چاہیے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ نمکو رکھ لی تھی ہم نے اور میں نے پھر اس کے ساتھ بسکٹس وغیرہ منگا لیے تھے چائے کھالی نہیں پی جاتی شام کی بلکل بھی مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کیا ہے لیکن میری چائے شام کی کچھ نہ کچھ ساتھ ہونا چاہیے کبھی بسکٹس کبھی کوئی سنیکس کبھی کوئی سینڈوچ تو امید ہے آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا کومنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو میری ٹپ کیسی لگی اور اس بریانی کی بلیڈ کے ساتھ میں اپنا ولوگ اینڈ کرتی ہوں یہ بھی بہت مزے کی بہت جمی بنی تھی اور یہ بھی میری ساس نہیں بنائی تھی اور یہ نیکس ٹے کی تھی اس دن تو نہیں نیکس ٹے ہم نے بریانی کھائی تھی تھانکیو فور واشنگ میرے ولوگ ٹیک کیر با بائی ٹیک کیر با بائی